اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر آفیت سے ہوں گے آج سال کا پہلا دن ہے فرز جنوری دوہزار اکیس اور ہم بھی رہیں شام کی چائے ایک نئے انداز میں کافی دن پہلے میں نے اپنے ہزبند سے یہ مٹی کے پیالے منگوائے تھے چائے کے لیے تو آج میں نے اس کی بسم اللہ بھی کرتی میں نے نئے سال ہے نئے انداز سے ہم چائے پیتے ہیں تو یہ مٹی کے پیالوں میں میں نے چائے آج نکالی ہے اور یہ میرے ہزبند ہم تھوڑی سی فنگرچس لائے تھے کیونکہ آج میں اتنی مصروف تھی کہ بس اور یہ ہجی خلیفہ نان کھتائی جو میرے جیٹ لائے تھے لاہور سے ابھی وہ شادیہ ٹین کرنے آئے تھے تو وہ جب باتیں تو لے کر آتے ہیں یہ وہاں کی فیمیس ہے نان کھتائی تو یہ بھی ہم چائے کے ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ ہم دینر کرنے پی باہر جائیں گے تو میں نے اپنے ہزبند سے کہا سال کا پہلا دن ہے فرس جنوری ہے تو آج کا دینر تو باہر ہی بنتا ہے تو پھر انشاءاللہ پورے سال باہر دینر کریں گے دماغی لوجی تو میں نے اپنے ہزبندے کا ضرور بیسے بھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم فرس جنوری ہے نئے سال میں ہمیشہ باہر ہی دینر کرتے ہیں اور جو خاص خاص دین ہوتے ہیں جیسے چودہ اگر سو گیاں دیس مارچ دیس مارچ پہ تو میری بیسے بڑھتے ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں میں دینر باہر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں دینر کی ویڈیو بھی سال سالنا آتی رہوں گی سب سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بہس آنے مل سکے لائک کیجئے کمنٹس میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی تاکہ میری خوصلہ اوزائی ہو سکے اور میں بہتر سے بہتر کر سکوں جی جناب اب ہم دینر کے لیے بلکل ریڈی ہیں اب ہم جا رہے ہیں دینر کرنے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی رہیے گا اور ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا یہ میرا بیٹار ہم بلکل تیار ہے یہ جی ہماری گاڑی یہاں پہ بہت پانی تھا میں نے رہد گن سکا تھوڑا پیچھے کر لیں تاکہ میں آرام سے بڑھ جاؤ یہ جی ہم روانہ ہو گئے ہیں اور ہم ہم جہاں دینر کرنے جا رہے ہیں وہ کافی دور ہے ہمارے گھر سے یہ ہمارے علاقے میں تھوڑا قریب میں چورچ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کافی یہاں رشتہ یہ راستہ بلکل تھا ہم جہاں جا رہے ہیں وہ کافی دور ہے تو آپ کو راستہ کافی لمبا لگے گا یہ مختلی راستوں سے گزرتے ہوئے میرے ہزبن کا مون تھا کہ فش کھاتے ہیں تو میں نے کہا نہیں فش تو ماشراللہ ہم رو کھاتے ہی رہتے ہیں ایسی جگہ چلیں جہاں سب کچھ مل جائنا تو اپنی مرضی سے جو لینا ہو لے لیجے گا فش بھی لے لیجے گا تو ہم جا رہے ہیں جناب حسن اسکائف سیوک سینٹر یہاں پہ آکے پھاٹا کے ٹرین گزر رہی تھی تو ہمیں انتظار کرنا پڑا جب ٹرین چلی گئی تو پھر ہم آئسہ آئسہ سب جانے لگے ہمارے گھر کے بہت قریب کلانچی حلیم بھی ہے لیکن وہاں ہم بہت دفع جاتے رہتے ہیں سوری کلانچی فروٹس بہت دفع جاتے رہتے ہیں بہت زیادہ حلیم وغرا یہاں کی بہت زبردست ہوتی ہے تو یہاں نہیں جانا تھا قریب میں نہیں جاتے دور دور جاتے مزہ آتا ہے نا ہمارا راستہ تھوڑا سہی رہتا ہے اب ہم بہتنے والے ہیں یہ جناب ہم پہنچ کے ہیں ہاں حسن اسپائر سیوک سینٹر یہ جیر ہم اتنا موبائل نہیں چھوڑتا یہاں پہ بہت سفیوز بولان سججی مہران سججی کوئٹا سججی لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو سججی کے ساتھ اور بھی تمام چیزیں مل جائیں گی مطلب فاس فوڈ چائنیز تو یہ ہم نے یہ چل رہے انتخاب کیا ہے ای تنگ ہم یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہی آ رہے ہیں لیکن انتے پاس سب کچھ تھا تو اس وقت سے ہم نے کہا ہم یہاں پہ ہی کھاتے ہیں فش بھی تھی میں نے کہا چاہے آپ فش بھی لے دی جیگا پرنا تو سیوک سینٹر کے کورنر والا ایک حصہ ہم ہاں پہ ٹوٹلی فش والے بیٹھتے ہیں ہم زیادہ تر وہاں آتے ہیں اور ہم نے فرمایش کر دی مجھے یہ بھائی موچ چاہیے انہیں لے کر آئے ہیں ایروپین اب ہم آئے ہیں کوئٹا سججی ہاؤس یہ ہم نے سٹنگ کر لیے ہیں ساری سٹنگ بہار ہوئی تھی ویسے ان کا اندر دیکھیں یہ سارا سیٹاپ ہے لیکن کرونا کی وجہ سے ساری سٹنگ جو تھی وہ بہار ہوئی تھی تو بہار ہی بیٹھے بہت زردی تھی یہ ان کا میں نے کھٹا گیا ہے اس میں تمام چیزیں فاس فوڈ کڑھائی کٹا گھٹ سچی ہر چیز تھی زنگر برگر اور بروز کا میں نے الگ الگ آرڈر دیا جب میں نے کھٹ پیچھے کیا تو جی دی کھٹ کے یا تو ڈیلز بھی ہیں تو پھر میں نے ڈیلز امبر تھی لے لی تو انہوں نے کہا کہ بیس سے پچیس منٹ لگیں گے ہم پھر انتظار کرنے لگے الحمدللہ ہمارا کھانا آ گیا ہے ہم نے مگوائی تھی کڑھائی زنگر بروزٹ جل فریزی وک رائز حلیم رشمی کباب رشمی کباب نہیں لگ آئے ابھی تک یہ ہے ہمارے رشمی کباب بھی الحمدللہ اب ہم ڈیلز سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے ڈیلز کر لیا ہے بہت مزیدار تھا سب کچھ دیس بہت اچھا تھا اب ہم گھر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں میں نے جاتے ہوئے بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے آپ سب سے روکیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میرے چینل کو اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی